Welcome to Amas2Sense. In this video series of how we can become a developed country جس topic کا میں نے انتہاب کیا وہ ہے کہ لینڈفیل. لینڈفیل کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گاؤں شہر یا جہاں بھی کسپا جو ہے اس کے باہر آپ ایک جگہ ڈیفائن کر رہتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جس میں ہم لوگوں نے کچھرا پھینکنا ہے. تو اب یونائٹی سریٹس میں جیسے یہاں دوسرے کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ چلیں کسی بھی سٹی میں چلے جائیں تو اس سٹی سے باہر وہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ وہ کچھرا جاتا ہے. تو میں نے اب پاکستان کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا پرابلم جو پاکستان کا نظر آ رہا ہے کہ کچھرا بہت ہوتا ہے انڈیا کا بھی یہی کچھرا بہت ہوتا ہے بنگلہ دیش کا بھی یہی پرابلم ہے کچھرا بہت ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بیسک چیز کو ہی بھول گئے ہیں ٹھیک ہے وہ بیسک چیز ہماری ہے کیا اب آپ کے گھر ہیں گھر کے بعد اپنے کچھرا پھینکنا باہر نکلتے ہیں یا کچھرا پھینکنا تو کہاں پھینکیں گے ساتھ میں جو پلاٹ ہالی پڑھا وہ اس پہ پھینک دیتے ہیں اچھا کوئی سکول گورنمنٹ کیا تو اس کے باہر پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کہیں بھی آپ گھر کے اپنے گھر سے دور کہیں بھی کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک کانسیپٹ بن چکا ہے اب آپ سوچتے ہیں میں نے آج ہی ایک تصویر دیکھی کہ ناروال کا سکول تھا اس کے باہر کچھرا پڑا ہوا تھا کافی سارا اور بندری ویڈیو بنائی کہ ہم لوگ سیٹی سے التماس کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئے اور یہاں سے کچھرا ہٹائیں تو بھئی کچھرا وہ کس نے پھینکا ہے کچھرا تو اسی گھون کے انہی لوگوں نے پھینکا ہے تو مسئلہ کیا وہ ان لوگوں نے وہاں پہ کچھرا کیوں پھینکا ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی انہوں نے دیکھا یہ سکول گورنمنٹ کی پرابٹی ہے حالانکہ سکول آپ کی ہی پرابٹی ہے آپ کے ہی بچے وہاں پہ جاتے ہیں اور سارے گیٹس اگر وہ بیمار ہوں گے تو آپ کے گھر پہ واپس آئیں گے لیکن ان لوگوں نے سوچا کہ یہ جو سکول کی پرابٹی اس کے باہر پھینک دیتے ہیں کوئی بندہ دیکھ نہیں رہا کیونکہ کوئی بھی اس کا نچوکی جارہا ہے نہ کوئی تو کیا کیا اب گورنمنٹ سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں آئے اور آکے اس کو ساف کرے تو ہونا کیا چاہیے آپ گاؤں والوں کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ گاؤں سے باہر آدھا اکڑ زمین کو لے لیں ٹھیک ہے یہاں کوئی ایسی جگہ جو ڈاؤن ہو اس میں آپ کچھرا ڈالیں ہر چھ مینے کے بعد ٹریکٹر ڈالی سے پھر اس کو پر مٹی ڈال دیں پھر کچھرا ڈالتے رہیں اور ہفتے یا دو ہفتے جب بھی ہفتے کے بعد اگر آپ خود پھینک ہیں تو گوڈ میں خود بھی پھینک ہاتا ہوں کچھرا لیکن اگر میں شہر میں رہ رہ رہا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ کمپنیز ہیں پرائیوٹ کمپنیز ہیں تو آپ کے گاؤں میں بھی شہر میں ایسے ٹریکٹر ٹرالی والے بہت ہوں گے اگر آپ اس کو بولیں مجھ سے پچاس روپے تم ہر دفعہ یا ہر ہفتے لے لو یا مہینے کے سو روپے لے لو اور میرے گھر سے کچھرا اٹھا کے لے جائے کرو اور وہاں پہ جا کے پھینک دو تو اس طرح سے ایک بزنس بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ لینڈفل ڈیفائن کرنی ہے اگر گاؤں میں رہتے ہیں تو بیٹھ کے بات کریں آپس میں کہ یہ نہیں کہ نیبر کے پلات میں پھینک دیں سکول میں پھینک دیں مسجد کے باہر پھینک دیں کسی ایسی جگہوں پہ نہیں پھینکنی ہے کہیں بھی نہیں پھینکنا ہے آپ نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ پھینکنا کچھرا تو پھینکنا ہے یہ تو ایک بیسک پرابلم ہے کہاں پھینکنا ہے یہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور ایک ایریا کو ڈیفائن کریں گورنمنٹ نہیں آئے گی ہر گاؤں میں اس نہ گناہ بھی ہے اپننگ ہر چھوٹے قسمے میں گورنمنٹ نہیں آئے گی آپ کی گورنمنٹ لوگوں میں وہ ہے ہی نہیں ہے کہ لوگ اسے لیول کے جا کے بات کریں اگر ہوتا تو خود سے نہ سوچ لیتے کہ کچھرے کو کہاں پھینکنا ہے اور کیا کرنا ہے تو آپ لوگ خود سے انیشیئٹ لیں جو آپ کے وہ جو بھی لوگ ہیں میں کانسل میں یا وڈیور تو ان کے ساتھ بات کریں بھائی شہر ہے یہ کسپ ہے اس کے باہر کونسی جگہ گورنمنٹ کی ہے یا کیسے بائے کیسے کر سکتے ہیں یا کیسے وہ جگہ مختص کر دیں اور مختص کرنے کے بعد کچھرا وہاں پہ پھینکے جب تک آپ خود انیشیئٹ نہیں لیں گے اس لیول کا گاؤں کے باہر کچھروں کی جگہ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ یہاں پہ کچھرا جانا ہے اس کے بعد اس کو فل نہیں کریں گے ٹریکٹر ٹرالیز آپ کے پاس ہیں صحیح ہے چھوٹے کسپوں کے باہر آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ لینڈفیل ہونا چاہیے اس جگہ میں صرف اسی جگہ میں کچھرا جانا چاہیے اور کہیں نہیں جانا چاہیے تو آپ کے نہ گاؤں ساف ہوں گے نہ سیٹی اور نہ ہی کنٹری تو ایریلی ریکویسٹ یہ جو ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو سٹپ لینا ہے صحیح ہے گورمنٹ کو سٹپ لینا ہے کاش گورمنٹ اتنی سمارٹ ہوتی ہے اور کہتے ہاں بھئی ہر گاؤں کے جا کے باہر لکھا ہوتا کہ یہ کچھرا جگہ ہے اور یہاں پہ کچھرا پھینکنا اور جو نہیں پھینکے گا اس کو پچاسا روپے یا سو روپے فائن ہوگا تو پیچھا آپ کے بایینے کے بایینے دوستے یعنی ایک پھنید کرنے کا کچھا میرے گا لے جوی بہترین اور یہاں ہوا چھیک ہوں ہمینے دور پھینکنم شکریف ہے معلومہ دکھرے پھینکے اور کچھا آپ نے توانچکا